اسلام علیکم میں ہی طرح آپ کو بتانے آیا ہوں جیسی یونیورسٹی لاہور کون کون سے سکولرشپ فرام کر رہی ہے آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو سٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے جو سکولرشپ فرام کر رہی ہے جیسی یونیورسٹی لاہور وہ ہے میریٹ بیس سکولرشپ میریٹ بیس سکولرشپ میریٹ کی بنیاد پر ملنے والا سکولرشپ یعنی جی سی یونیورسٹی لاہور میں پڑھنے والے بچے جو اپنی اکیڈمک پرفومنس جن کے اچھی جی پی آئے گی یعنی جو ہاری ایئر ویری کار سکتی ہے کبھی 3.5 ہو سکتی ہے 6 ہو سکتی ہے 7 ہو سکتی ہے اس کے مطابق جو ہے جی پی کے مطابق جو بچے میریٹ پر آئیں گے انہیں میریٹ بیس سکولرشپ فرام کیا جائے گا تاکہ ان کی سپورٹ کی جا سکے اور جو دوسرا سکولرشپ جی سی یونیورسٹی لاہور فرام کر رہی ہے وہ ہے نیٹ بیس سکولرشپ نیٹ بیس سے مراد ہے ضرورت کی بنیاد پر سکولرشپ جو سٹوڈنٹس ہمارے ادھر غریب طلبہ ہوتے ہیں جن کے بعد ان کی فیص کو بیئر نہیں کر پا رہے ہوتے یعنی ان کی فیصد آ نہیں کر پا رہے ہوتے انہیں مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو جی سی یونیورسٹی ان بچوں کو نیٹ بیس سکولرشپ فرام کرتی ہے ان کی اکیڈمک جرنی میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ایچی سی سکولرشپ ہائیر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان کا اگدارہ ہے جو انڈر گریجوئیٹ اور پوسٹ گریجوئیٹ سٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے سکولرشپ فرام کرتا ہے یہ جو ہے ایچی سی یونیورسٹی لاہور میں بھی سکولرشپ فرام کرتا ہے اور پنجاب کا اگدارہ ہے پنجاب ایڈوکیشنال انڈورپمنٹ فنڈ پیف سکولرشپ پیف پاکستان کا اگدارہ ہے جو سٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز میں سکولرشپ فرام کرتا ہے جیسی یونیورسٹی لاہور میں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی سکولرشپ ملتے ہیں یہ ان فیملیز کے بچوں کے لیے ہوتے ہیں جن کی لو انکم ہوتی ہے اور جو پانچ فاں ہمارے پاس آرہا ہے وہ ہے ہمارے پاس سپورٹ سکولرشپ اس میں ٹیلنٹیڈ اثلیٹس اور سپورٹ سکولرشپ فرام کیے جاتے ہیں سٹوڈنٹس کو کیونکہ اس میں ہوتے ہیں سپورٹس کمپیٹیشن اس میں جو بچے چپ فرام کرتے ہیں ان کو پھر سپورٹ سکولرشپ بغیرہ ملتے ہیں اور کچھ بچوں کا ایڈمیشن بھی سپورٹس کوٹے پر ہوتا ہے تو ان میں وہ بھی آ جاتا ہے وہ بھی ان میں انکلوڈ ہے اگر آپ کا کوئی قویسچن ہے تو آپ کومنٹ سکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور تو سبسکراب تو سٹے اپڈیٹی we'll meet you later till then keep learning and keep exploring اللہ آفیز